موسیقی اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی یہ منشاہ ہر وقت کی منشاہ ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے اور جس کے لئے اللہ رب العزت ہے فرمالیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی تو خراب کرنا چاہے اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرمالیں کہ نہیں یہ نافرمان ہے اس کی زندگی میں اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی سات عرب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے اس کو کہتے ہیں لا الہ یہ ہے لا الہ کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی لی ہے اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے میدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا مخلوق تو خود ضرورت مند ہے انہیں تو خود ضرورت ہیں وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں بہتے دوستو بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے اس کا تعلق میدے سے نہیں ہے آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کے شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی الوکی بات کہہ رہا ہوں میں لیکن یہ سچ ہے یہ اللہ کی سنت ہے اس نے کبھی تقدیر نہیں ہونا میرے بندے جو رزق تو اپنا دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے اس کا تعلق زمین و آسمان سے ساری کائنات سے نہیں ہے یہ تو ہم آسمان سے اتارتے ہیں تیرے کے پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے اب وہ مجھے نوجوان کہہ رہا مجھے بتائیں میں کیا کروں میں نے کہا بھئی دیکھو دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیاتن فیبہ دیں گے اور حیاتن فیبہ اور زندگی کا نام ہے جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں اس کی تقدیر میں جتنے ساتھ لکھے ہوتے ہیں جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما بداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں آسمان سے رزق کے وہ تروازے کھوتے ہیں جو اکثر نہیں کھنتے ہیں اس کے لیے خاص رزق اترتا ہے اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں بیماری سے پاک زندگی دیتے ہیں خوف سے پاک زندگی دیتے ہیں غموں سے پاک زندگی دیتے ہیں تو میں نے کہا یہ رزق جب تمہارے گھر آئے گا تو اب تم مجھے خود بتاؤ جب یہ تمہاری اولاد کے جسم میں یہ خون میں دوڑے گا تو اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی کی نافرمان تو میری شکل دیکھنے لگا پھر کہنے لگا نافرمان میں نے کہا یہ رزق جب بیوی کے خون میں جائے گا وہ وفاداری کرے گی بے وفائی کہنے لگا جی بے وفائی تو میں نے کہا اولاد ہو نافرمان بیوی ہو بے وفا تو زندگی سکون میں گزر سکتی ہے میں نے کہا گھر کے جو نوکر چاکر ہیں جب وہ ایک کھائیں گے تو تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے کہ بے وفائی کریں گے میں نے کہا جب یہ تمہارے جسم میں جائے گا یہ نافرمانی کا رزق تو تم اللہ کی فرما برداری کروگے نافرمانی کروگے رات کو تحجد کے لیے اٹھوگے کیا پھر تو رات کو تحجد کی نماز پڑھوگے کہ فلم دیکھوگے میں پوری بات سمجھ گیا پوری بات سمجھ گیا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْمَهَا میں نے اس پوٹ کے گلے لگایا میں نے کہا اگر تُو نے دل میں اس بات عظم بھی کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو مقدارہ بینٹ کے میرے لئے دعا کروں گا اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے تجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اگر اس بارش کے تھوڑے سے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا قصور درcon پڑ گئے پڑ گئے پڑ گئے آپ نے شکریہ Vikings قصور کھر رگ